قیدی نمبر 804 عمران قان صاحب جیل میں ہوئے ہیں متحرک اور ان کی ایک طویل عرصے کے بعد سیاسی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں جو کہ ایک اہم ڈیویلمنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے جب سے وہ قید ہیں تقریباً ساتمہ مہینہ ان کو چل رہا ہے قید کو پانچ اگست کو وہ گرفتار ہوئے تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا پانچ اگست سے لے کے آن ورڈ آج تک پندرہ فروری ہو چکی ہے پندرہ فروری تک وہ اس وقت زیر حراست ہیں تحویل میں ہیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی سیاسی ملاقات کی اجازت نہیں تھی لیکن اب ان کو ملاقات کی اجازت مل گئی ہے اور سب سے پہلی ایک ملاقات پولٹیکل ہوئی تھی وہ ہوئی تھی رہو فحسن صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی رہو فحسن کے علاوہ کسی قسم کی ان کے ساتھ سیاست آنوں کی ملاقاتوں پر سختی سے پبندی تھی لیکن اب آج ملاقات ہوئی ہے ان کی اسد قیسر صاحب سے اور اسد قیسر صاحب نے بقائدہ اجازت لی اور ملاقات کرنے گئے اور ان کو ملاقات کرنے دی گئی اور اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ڈالا گیا اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے وکیل کی حیثیت نہیں بلکہ سیاسی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی حیثیت سے ان سے ملاقاتیں کی نو منتخب عراقین قومی اسمبلی نے ان سے ملاقاتیں کی جن میں ملاقاتیں کرنے والوں میں اسد قیسر صاحب بزاتے خود شامل تھے اس کے بعد دریسٹر گوھر گئے تھے شیر افضل مروت ان کی ملاقات ہوئی ہے طویل عرصے کے بعد وکٹری کے بعد اور دیگر رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئیں اور اس میں ون پوائنٹ ایجنڈا تھا خالصتاً ون پوائنٹ ایجنڈا تھا اور کسی قسم کی اور کوئی اس میں نہیں تھی اور وہ تھی سیاسی فیصلے کرنے تھے پاکستان تحریک انصاف کو عمران حان صاحب کو سیاسی فیصلے کرنے تھے ایز ای پارٹی لیڈر اور انہوں نے ایز پارٹی لیڈر آج پھر فیصلے کی ہے جو اب تک ایمپورٹنٹ نویت کے معاملات وہ میں بتاہ دیتا ہوں جو اب تک انہوں نے فیصلے کی ہیں اس کے بعد پھر کچھ اور انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو بھی ہدایات بھی ہیں اور بہت دبنگ قسم کی بلکہ میں کہوں گا کہ خبردار کیا ہے پارٹی رہنماؤں کو ان پارٹی رہنماؤں کو جو ابھی تک جو ابھی تک روپوش ہیں یا باہر نہیں نکل رہے ان کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کہا ہے لہٰذا اب تک انہوں نے جو فیصلے فرمائے ہیں میں آپ کو بتاہ دیتا ہوں نمبر اون عمر عیوب خان صاحب کو انہوں نے وزارت عظمہ کے لیے نومینیٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمر عیوب خان جو ہیں وہ وزارت عظم کے اہتے کے لیے ان کو نومینیٹ کر دیا گیا ہے وہ الیکشن لڑیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ لیکن اس کے ساتھ کچھ اور احکامات بھی دی ہیں عمران خان صاحب نے عمر عیوب صاحب ہوں گے وزارت عظم کے لیے اور دوسری جانب خیبر پختونکھا کے وزارت عظم کے لیے علی امین گنڈا پول ان کو نومینیٹ کیا جا چکا ہے اور دوسری جانب پنجاب نے میاں اسلم اقبال صاحب کو وزارت عظم پنجاب کے لیے نومینیٹ کیا ہے اور سپیکر خیبر پختونکھا کے لیے بھی نومینیٹ کر دیا گیا ہے اور اسی طریقے سے سپیکر بلدستان کے لیے سالار صاحب کو نومینیٹ کر دیا ہے کچھ اور بھی پہلے اچھی اچھی خبریں جو میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اچھے سائن ہیں پوزیٹیو سائن آ رہے ہیں حلیم عادل شیخ کو رہا کر دیا گیا ہے سندھ سے کراچی سے وہ سندھ سے وہ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے سدر ہیں ان کو رہا کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ ایک اور فیصلہ بھی کیا ہے وہ ہے نواز شریف صاحب کا مانسیرہ سے ان کی کروا دی گئی ہے چھپٹی مکمل طور پر وہ تو ایک جنون فیصلہ تھا اور ان کو بلا وجہ ان کے دامادے خاص آئے تھے ایک روڈ آٹ کانے کے لیے ایک بیلسنگ ایکٹ کرنے کے لیے جناب دھاندلی ہمارے ساتھ ہوئی ہے تو شہزادہ گستاسب کا بخائدہ طور پر آج ڈیکلیر کر دیا گیا ہے ان کی وکٹری اور انتخابی عذرداری نواز شریف صاحب کی خارج کر دی گئی ہے مانسیرہ ون فائی سے پانسیرہ اینے پندرہ سے اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد میں بڑے زیادہ نمبر کے ساتھ وکٹری تھی اور نواز شریف صاحب بڑے برے تھی کیسے وہاں سے ہارے تھے لہٰذا اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی وہ نوٹفیکشن ہو گیا دوسرا ایک اور پوزیٹیف سائن اور سیٹوں کی واپسی کا عمل سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں وہ جیتے ہوئے ہیں اور ان کی بھی کلیر وکٹری ہے اور ان کی وکٹری کو بھی تبدیل کیا گیا ان کی ہار میں اور بڑے برے طریقے سے تو آن چودری صاحب جو ہیں ان کا نوٹفیکشن بھی آنن فانن کر دیا گیا چیف الیکشن کمیشنر نے آو دیکھانا تاؤ ان کا نوٹفیکشن بھی کامیابی کا جاری کر دیا گیا تو معاملہ پہنچا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو کافی اصلے سے خاموش تھے انہوں نے کلیرلی بتا دیا کہ جناب میں زیادہ شرم و حیاء میں نہیں روں گا میرا گریبان پکڑا گیا گریبان پکڑ سے مجھے آر آفیس سے نکالنا گیا اور انتہائی بہودہ غیر انسانی سلوک اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے سسٹم نہیں چلتے اس طرح کی دھونس دھانگلی اور جس طریقے سے حکومت اور ریاست جو ہے یا سکورٹی فورسز ایکٹ کرتی ہیں یہ اس طریقے سے محذب زمانے کی یہ باتیں اب نہیں ہیں لہٰذا انہوں نے کافی وقت پرسو کر رہے تھے ان کا نوٹفیکشن آج اون چودری صاحب کی کامیابی کا نوٹفیکشن جو ہے وہ واپس لے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور اب معاملہ فائنلی ہیرنگ ہو کے اس کو فائنل کیا جائے گا اسی طریقے سے کچھ اور فیصلے کیے گئے ہیں عمران خان صاحب میں یہ تو میں نے بتا دیا عمران خان صاحب نے دوسرا ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور وہ ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے شروع کرتے ہیں اور اصد کیسر صاحب کو انہوں نے گوہیڈ دیا اور انہوں نے کہا جناب آپ نکلیں اور ملاقاتیں شروع کر دیں رابطے کریں سوائے تین جماعتوں کے جنہوں نے ہمارا منڈیٹ سوری کیا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے مسلم دیکھ نواز ہے اور اینکوئیم ہے ان تین جماعتوں کے علاوہ باقی سب جماعتوں کے راحت رابطے کریں اور ایک وسیط تر اتحاد وسیط تر جو ہے ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کی جائے اور جو سمجھتی ہیں جماعتیں سب جمع ہوں لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے رہنو نو نے عمران خان صاحب کے حقوں کی تعمیل کرتے ہوئے فوری طوبے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا ہے اور ان کی ملاقات آج رات نو بجے متوقع ہے اصد کیسر صاحب ہوں گے بریشتر صاحب ہوں گے تیسے نو کے ایک اور رہنمہ ہوں گے ساتھ اور اس طریقے سے یہ وفد جائے گا اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے اپنی مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد اور انہوں نے بہت ہی انہوں نے بہت ہی کلیرلی کچھ باتیں کی ہیں جو کہ ایسی باتیں کی ہیں کہ جناب آپ عام طور پر نہیں سمجھ عام طور پر نہیں سمجھا جا سکتا کہ ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں لہذا وہ انہوں نے کل پیسوں کا انہوں نے کہا جی کہ صوبے کے صوبے پیچ دیئے گئے پیسے لے کر اور یہ الیکشن میں تو یہ ایک بہت ہی خطرناک بہت ہی خطرناک الزام ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے لگایا اور ان کے پاس ثبوت ہوں گے پھر مفتیق قفیت اللہ ان کی جماعت کے آئے کل ٹی وی ٹاک شو میں انہوں نے یہ بتایا انہوں نے ٹی وی چینل پر بیٹھے تھے اور ان کے سب انکر نے سوال کیا خاتم انکر تو انہوں نے کہا جی آپ سوال مت پوچھیں اور اگر ہم نے پورا جواب دے دیا تو آپ کے لئے بھی مسائل پیدا ہوں گے ہمارے لئے تو شاید نہ ہوں لیکن آپ لوگوں کے لئے مسائل پیدا ہو جائیں گے اس لئے آپ یہ باتیں نہ کریں تو یہ بھی ہو چکا ہے جناب تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پر کھیلنے کے لئے تیار ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے اور ہاتھ تو واقع ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سیٹیں تقسیم کی جا رہی تھیں مسلم ریخ نواز میں متحدہ فارمی مومنٹ میں پروپس پارٹی میں تقسیم کی جا رہی تھیں تو ان میں سے دو چاہ سیٹیں ادھر بھی خسکا جاتے لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس کا اور دھمکی کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ ان کو کچھ سیٹیں واپس ملنا شروع ہو گئی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیٹ جو ہے اس پہ ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کامیابی کا نوٹف پہنجاری کر دیا ہے جماعت اسلامی سے چھین لے گئی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی نمبر بڑھ گئے ہیں تو جماعت اسلامی نے آئی پریس کانفرنس کی علیاء خط بلوش صاحب نے اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جب سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھمکی گیا کل سے تو ان کے نمبر بڑھنے شروع ہو گئے ہیں اسمبلی میں اور جماعت اسلامی کے نمبر کم ہونا شروع ہو گئے ہیں تو سیچویشن ایسی ہے ایک اور عمران خان صاحب نے جو اگلا کال بھی ہے جی اگلی کال کے بارے میں بتا دوں کہ وہ کال بریسا جیدہ ہے عمران خان صاحب نے اس بات پہ انہوں نے اپنا شدید غصے کا اظہار کیا ہے کہ اب چونکہ ہم اتنے بھاری بھرکم منڈیٹ کے ساتھ جید چکے ہیں اور ہمارا ووٹ پینک ہے گلی گلی میں بزار بزار میں گاؤں گاؤں میں اور اب رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ باہر نکلیں روپ و شی ختم کریں روپ و شی ختم کر کے باہر آئیں سڑکوں پہ آئیں اور اپنی ایکٹیویٹی شروع کریں پلٹیکل ایکٹیویٹی شروع کریں اور اب جو ہے وہ بیک فٹ پہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے اب ہے فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا وقت دنیا یہ بات کہہ رہی ہے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ جو آنے والی حکومت ہے اس کو منڈیٹ چور لکھ رہی ہے یہ ہم نہیں لکھ رہے ہیں عالمی ذرائع ابلاغ اب جو آنے والی حکومت ہے شہباز حکومت اور پلس پیپس پارٹی ان کو نام دیا جا رہا ہے کہ یہ ہیں منڈیٹ چور حکومت منڈیٹ چیز یہ کہا جا رہا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حکومت کا عالمی سطح پہ کیا پذیرائی ہوگی اور کس نویت کی ان کو عزت ملے گی تو ایک نمبر ایک جی اور انہوں نے سب کو کہا ہے کہ تمام روپوش رہنما جو ہیں وہ مندر آن پہ آئیں اور سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں لہذا اس کا اثر ہوا ہے اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ رہنما جو ہیں وہ واقعہ تن مندر آن پہ آنا شروع ہو گئے اور ہفتے کے روز اور یہ بلکل ڈیفرنٹ نویت کا ہے یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ڈرائیا جا رہا ہے کہ ایک اور نو مئی ہو سکتا ہے دہشت گلتی کے واقعات ہو سکتے ہیں اور اس طرح سے جو ہیں ان چیزوں کو آپ اگنور کہیں اور اب وقت ہے کہ اپنے معاملات کو آگے لے کر چلیں اور ان معاملات کو آگے بڑھائیں کیونکہ پلٹکل سرگل ہم نے کرنی ہے ادروائس ادروائس انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں رہے گا بلکہ ہم لوس کریں گے اس لیے جنا یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ معاملہ ہو رہا ہے دوسری جانے اب آتے ہیں جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ آیا ہے یہ ٹویٹ عدالتی حکم پر ہلکہ ون ٹو ایک این می یعنی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا فارم فارٹی فائیب کے مطابق ریزلٹ تیار کیا جا رہا ہے جس میں اکرم راجہ چاہ پینٹالیس ہزار چھ سو نوے ووٹوں کی لیڈز سے اون چودری سے جیت گئے ہیں جلدی ریزلٹ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے گا یہ ایک ٹویٹ آیا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے یہ ایک ایک امپورٹنٹ ڈیویلمنٹ ہے میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ یہ فریش ڈیویلمنٹ ہے جو کہ ہوئی ہے ابھی ابھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ تو کم از کم روک دیا گیا تھا اور کیونکہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا آج ہائی کورٹ سے آرڈر ہوا تھا ہائی کورٹ میں ڈی جی لاؤ الیکشن کمیشن جو ہیں وہ اپیئر ہوئے تھے اور انہوں نے یقین دیانی کروائی تھی کہ ہم یہ نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ روک لیں گے